اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آج میں بنانے جارہی ہوں پالک پنیر تو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا چلیے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پالک کو بوائل کرنا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو ہم بوائل کریں گے اور اس میں میں نے دالی ہے چار سے پانچ ہری مرچے اور آدھا گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے تو اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دیکھے فرینڈز ہی ہمارا آل موسٹ بوائل ہو گیا ہے پالک ابھی اس کو ہم نے ایک باول میں تھنڈے پانی میں دپ کر کے اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھے فرینڈز ہی میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے اسے پر آپ تھنڈے پانی میں ہی رکھے گیا اسے پالک کو ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کو ہم اچھے سے نچوڑ کے میں جار میں ڈال رہی ہوں کہ اس کا اچھے سے ہمیں پیسٹ بنانا ہے تو دیکھے فرینڈز اس کو ہمیں پیس لینا ہے تو دیکھے فرینڈز یہ میں نے پیس لیا ہے تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اب اس کا ہم مسالہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو میں نے آدھا کٹوری آئل ایٹ کیا ہے تو میں سب کھانا مسترڈ آئل میں ہی بناتی ہوں تو یہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں تو باریک اس کو چاپ کر لیا ہے اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تو اس کو ہمیں ڈارک گراؤن نہیں کرنا ہے بہت لائٹ پنگ کرنا ہے تو ایک دو منٹ تک اس کو ہم ایسے ہی چلائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے ایک بار آپ میرے سٹائل سے ضرور بنا کے دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس میں اس اسٹریچ پہ ہمیں ہاف ٹی سپون میں نے زیرا ایٹ کیا ہے زیرا ڈال کے بھی ایک دو منٹ اس کو ہم چلائیں گے اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور باتائے گا کہ آپ کو میرا گھر کا دیسی کھانا کیسا لگ رہا ہے اور دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے بلکل پرفیکٹ ہماری پیاز ہوئی ہے اب اس اسٹریچ پہ ہمیں ٹو ٹی سپون میں نے لسنہ درک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور ساتھی اس میں میں نے دو ٹاماٹر میں نے باریک پیس لیا ہے تو یہ اس میں ایٹ کر دوں گی ہمارے دو ٹاماٹر تھے تو میں نے اچھے سے پیسٹ پنا لیا تھا اسے تو ایک دو منٹ تک اس کو بھی ٹاماٹر ڈال کے ہم چلائیں گے اور ساتھی ہم اس میں دالیں گے مسالے تو ٹی سپون میں نے یہ مرچے stylی مرچے میں نے اس میں بھی ایٹ کی پالک میں اور ٹی سپون نمک میں نے ایٹ کیا ہے اور ون فور ٹی سپون اور ٹی سپون دھنیا پاہڑر دیکھیں نمک مرچے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی رکھئے گا جیسے آپ کے ہاں کھائی جاتے ہوں ایک دو منٹ تک اس کو ہم ایسے ہی بھونیں گے اور اس میں میں نے آدھا گلاس سے کمی پانی اٹ کیا ہے تو ہم اس کو پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں فرنس یہ ہمارا اچھے سے مسالہ پک گیا ہے اب اس کی ہم بھونائی کرتے ہیں تو دیکھیں فرنس یہ ہو گیا اب جو ہم نے وہ پیسٹ بنایا تھا تو پالک کا وہ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں ہمارے اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے تو ہم یہ اٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑا اس جار میں رہ گیا ہے تو وہ تھوڑا پانی ڈال کے وہ بھی اس میں اٹ کر دیتے ہیں تو اچھے سے ہم پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں پالک اور مسالے کو اب تھوڑا جو جار میں لگاوا ہے وہ اس میں تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے تھوڑا اٹ کر دیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے ہمیں مکس کر کے ایک دو منٹ تک مجھے ڈھککے پکانا ہے لو فریم پر ٹھیک ہے کہ مسالے اور یہ پالک اچھے سے اور پک جائے تو ایک دو منٹ تک ہم ایسی لو فریم پر پکائیں گے تو دیکھیں فرنس یہ ہماری دونوں چیزیں اچھے سے پک گئی ہیں پالک بھی اب ہم نے اس میں دالنی ہے ملائی آپ کے پاس فریش کریم ہے آپ وہ بھی دال سکتے ہیں ورنہ گھر کی ملائی تو فریش ہی ہوتی ہے تو آپ وہ یوز کریے گا تو میں نے اادھا کٹوری سے کم اس میں ملائی اٹ کی ہے اور ملائی ڈال کے بھی اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے گا اور یہ میں نے روست کسوری میتھی ہے تو میں نے اس کو روست کر لیا تھا اور اس کو ہاتھ سے کروش کر کے وہ اٹ کریے گا اور one فور ٹی سپوئر میں اس میں گرم مسالہ اٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور دھائی سو کرام ہمارا یہ پنیر تھا یہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا تو یہ سب چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور لو فلیم پر ہمیں ڈھک کے اس کو پھر دوبارہ ایک دو منٹ تک پکانا ہے اب ہم اس کا اوپر جو ہم ٹڑکا لگائیں گے تو وہ تیار کرتے ہیں تو میں نے 4 سے 5 ٹی سپون میں نے اس میں آئل لیاوا ہے اور 20 سے 25 لسنگی کلیا ہے اور 3 سابوت مرچیں ہیں تو اس کا میں ٹڑکا لگاؤں گی اور دیکھیں فرینٹ اور اوپر سے میں نے کشمیری لال مرچ لیا ہے اور یہ پالک پنیر کے اوپر یہ تڑکا ڈال دیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے ایک بات ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو چلی ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں تو دیکھیں فرینٹس ہمارا پالک پنیر ریڈی ہے آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے اللہ حافظ